بچوں ہم نے دیکھیں کہ چاروں جماعت کی مضمون ریاضی میں ہم نے جو احاطہ یونٹ پڑے تو وہ احاطہ ہم کس طرح معلوم کریں گے دیو بھی شک لگا احاطہ کس طرح سے اکار لیں گے تو ہمارے پاس یہ مستطیل کیا ہے ہمارے پاس یہ مستطیل اب ہم نے دیکھیں کہ مستطیل یعنی چار جلوں سے بنی ہوئی وہ شکل جس کے ہم نے سامنے کے دونوں جلیں برابر ہوتے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس مستطیل کا احاطہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جاپتے کا استعمال کرنا ہے کون سے جاپتے کا کیا مستطیل کا احاطہ برابر چاروں زلوں کی لمبائی کی جمع اب بچوں ہم اس مستطیل کی شکل میں یہ فرض کریں گے کہ اس زلے کی لمبائی ہے پاس سم اس زلے کی لمبائی ہے چار سم اس زلے کی لمبائی ہے چار سم اور اس زلے کی لمبائی ہے پاس سم ہے نا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ مستطیل کا احاطہ جو ہے اس کا زاپتہ چاروں زلوں کی لمبائیوں کی جمع اس کے اندر ہم یہ پیمائی شرک دیں گے ہم لکھیں گے احاطہ برابر پانچ جمع چار جمع پانچ جمع چار یعنی کتنا تو ہم لکھیں گے یہاں احاطہ برابر اب ہمارے پاس پانچ اور چار پانچ میں چار ملائے تو نو نو میں پانچ جمع کرے تو نو سے دس گیارہ بارہ تیرہ چوندہ کتنے ہوئے بچوں چوندہ اب چوندہ کے اندر چار ملاؤ تو اٹھرہ تو پھر ہم یہاں لکھیں گے اٹھرہ سم م arab موسیقی 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 موسیقی